بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والذین اتبعوہم باحسان الہیم الدین اما بعد سلسلہ تدبر قرآن میں آج ہمارا تیسوہ اور آخری پارہ ہے اس پارے میں کیونکہ بہت ساری صورتیں ہیں تو اس لیے ہر صورت کے اوپر الگ الگ سے بات کرنا اور اس میں موجود جو موضوع ہیں مزاوین ہیں ان پر بات کرنا یقیناً اس کے لیے کافی وقت درکار ہے اس لیے مختصراً اس پارے کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پارے کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آجائے اور ہمارے سامنے آجائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارے میں کی بہت ساری صورتوں میں قیامت کے حالات اور مناظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن کیا صورتحال ہوگی اور اسی طریقے سے لوگوں کی کیا قیفیت ہوگی قیامت کی خولناکیاں اور اسی طرح سے اس کی تباہی وغیرہ تو یہ چیزیں بہت ساری صورتوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں مثال کے طور پر صورت النبا اس پارے کی پہلی صورت امی تسالون اسی کے اوپر انسان غور کر لے تو اللہ تعالی نے قیامت کے حالات ذکر فرمائے اور متقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اور جو جھٹلانے والے تھے ان کی کیا قیفیت ہوگی سرکش ان کا انجام کیا ہوگا یہ ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں صورت النازعات کی آخری آیتیں ان کے اوپر بندہ غور کر لے تو قیامت کے حالات بیان ہوئے ہیں اور صورت عباسہ اس کی بھی آخری آیتیں فیداجات الساخہ کہ جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا کہ جو کانوں کو بہرہ کر دے گا تو وہ چیخ جو کانوں کو بہرہ کر دے گی اس کا ذکر ہوا اور اس دن حولناکی اور شدت اس قدر ہوگی کہ بندہ اپنے ماں باپ سے بیوی بیٹوں سے ان سب سے بھاگ رہا ہوگا اسی طریقے سے صورت التکویر اور صورت الانفطار اور صورت الانشقاق کا پہلا اور ابتدائی حصہ تو ان کے اندر بھی قیامت کے حالات اور مناظر بیان کیے گئے ہیں صورت التکویر کا شروع دیکھ لیں اِذَا شَمْ سُقُوْ وِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْ قَدْرَتْ اس وقت کو یاد کرو کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے تو یہ ساری اللہ تعالی نے یہاں پر تفصیلات بیان کی ہیں اور صحیفوں کا یعنی عامال نامیں دیے جانے کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہوا ہے اس قیامت کے دن فیصلے کا عالم یہ ہوگا حساب اور محاسبے کی کیفیت یہ ہوگی اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ کہ جس بچی کو دنیا کے اندر زندہ درگور کیا گیا ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس بچی کا کوئی جرم نہیں تھا یعنی اس کے اوپر تو ظلم ہوا تھا اگر اس سے بھی یہ سوال کیا رہے گا تو جس نے ظلم کیا تھا اور جس نے یہ جرم یا اس کے علاوہ کوئی اور جرم کیا تھا تو اس سے محاسبے کی سوال کی کیا قیفیت ہوگی یا کتنی سختی سے اس کا حساب ہوگا اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں سورة الانفتار کی ابتدائی آیات دیکھ لیں اِذَا السَّمَا اُن فَطَرَت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا پورا اور اسی طرح سے سورة الانشقاق اِذَا السَّمَا اُن شَقَّت کہ جب آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھٹ جائے گا تو یہ ساری کی ساری صورتیں ان کے اندر قیامت کے حالات اور مناظر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گویا کے آنکھوں سے دیکھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا تو ان صورتوں کو ہم خود بیٹھ کر غور سے پڑھ لیں اور ان کے اوپر سوچ بچار کریں تدبر کریں اور اسی طرح سے تفکر کریں تو قیامت کے حالات ہمیں سمجھ آ جائیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس پارے کی بہت ساری صورتوں کے اندر اچھے اور برے اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے بڑے جامعے اور مختصر انداز میں کیونکہ اس پارے کی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ان کے اندر اور پارے کے آخر میں تو صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں شروع سے لے کر آخر تک چھوٹی چھوٹی آیات والی صورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ جامعے انداز سے بہت سارے اچھے اخلاق بھی ذکر فرمائے جیسے یتیم مسکین کا خیال رکھنا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو یہ اچھے اور امدہ اخلاق ہیں اور برے اخلاق جیسے صورت المتففین کو دیکھ لیں کہ جو ناب طول کے اندر کمی کرنے والے ہیں ان کے لئے بربادی کا ذکر کیا صورت الفجر کو دیکھ لیں کہ جو یتیموں کا حق کھانے والے ہیں وراثت کو ہڑپ کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وعید ذکر فرمائی ہے صورت البلد دیکھ لیں صورت البلد کے اندر اچھے اور صاف بیان کیے گئے کہ گھاٹی کو بور کیوں نہیں کیا تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے گردنوں کو آزاد کرنا اور اسی طرح سے مسکین کو یتیم کو کھانا کھلانا اور اسی طرح سے صلح رحمی کرنا تو اس کو گھاٹی سے تشبیح دی گئے ہیں یعنی یہ عامال ٹھیک ہے ان کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے اور انسان کو مشکت اٹھانی پڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عجر بہت بڑا رکھا ہے صورت اللیل کو دیکھ لیں اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے جس نے اللہ کے راستے میں دیا تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی یہ اچھے اخلاق کی مثال ہے تو فرمائے ہم آسانی کے لئے اس کو آسان کر دیں گے اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْبَخِلَا اب برے اخلاق کی کچھ مثالیں پیش کی گئیں جس نے بخل کیا اور اسی طرح سے وَسْتَغْنَا اور بے پروائی اس نے اختیار کی مو موڑے رکھا نافرمانی کرتا رہا منمانیاں کرتا رہا وَقَذَّمَ بِالْحُسْنَا اور اچھائی کی یا قیامت کی جنت کی اس نے تقذیب کی جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا ہم تنگی کے لئے اس کو آسان کر دیتے ہیں اسی طریقے سے سورة الضحا ہے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے وَأَمَّا السَّائِ لَفَلَا تَنْهَرَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا السَّائِ لَفَلَا تَنْهَرَ کہ یتیم جو ہے نا اس کو اس کو ڈانٹو نہیں یا اس کے اوپر زیادتی نہ کرو اور اسی طرح سے جو مانگنے والا آئے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے لکھنا نہیں ہے سورة المعون اس کے اندر برا اخلاق ریاکاری اس کی مضمت کیے گئے اسی طرح سے مسکین کو کھانا نہ کھلانا یتیم کو دھکے دینا تو اس کا ذکر بھی ہوا ہے سورة ہمزہ دیکھ لیں وَأِلُ اللِّكُلِّ هُمَزَةِ اللَّمَزَةِ ہر عیب جو ہی کرنے والے برائی بیان کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہے اس سورت کے اندر بخل کی مضمت بھی ہے یہ سارے کی سارے برے اخلاق جو ہیں ان کی مضمت ان سورتوں کے اندر کیے گئی ہیں تیسری چیز اس پارے کے اندر قرآن کے بارے میں بھی کافی باتیں کی گئی ہیں کہ یہ قرآن حق ہے سچ ہے مختلف طریقوں سے قرآن کی صداقت کو بیان کیا گیا مثال کے طور پر سورت التکویر کی آخری آیات کے اوپر گوھر کر لیا جائے سورت الانشکاق کی بھی آخری آیات اور سورت التارق کی بھی آخری آیات چوتھی چیز اس پارے کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالی نے بہت ساری خاص مخلوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں جیسے سورت چاند دن رات چاشت کا وقت اور اس پارے کے اندر سورت الشمس کی ابتدائی آیات کے اندر قرآن کی سب سے لمبی قسم ہے کہ اللہ تعالی نے سورت الشمس میں گیارہ قسمیں ایک ساتھ اٹھائی ہیں اور گیارہ قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا قد افلح من ذکاہا وقد خواب من دساہا تحقیق فلاہ پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا خود کو گناہوں سے نافرمانیوں سے ان چیزوں سے پاک اور صاف کر لیا اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گندہ کر لیا میلہ کچیلہ کر لیا اور گناہوں کی نجاست سے اس کو میلہ کر لیا تو فرمایا وہ شخص ناکام اور ذلیل و رسوہ ہو گیا تو اس کو بیان کرنے سے پہلے گیارہ قسمیں اللہ تعالی نے اٹھائی ہیں ایک ساتھ اور قرآن کے اندر ایک ساتھ اتنی قسمیں کسی اور جگہ پر کسی اور صورت میں نہیں ہیں پانچویں چیز اس پارے کے اندر یہ ہے کہ اس پارے میں پچھلی امتوں کے بھی بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں اور باقی واقعات وہ بیان ہو چکے ہیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے فیرون کو دعوت اس کا جھٹلانا انا ربکم العالیٰ کے یہ دعویٰ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے اسی طریقے سے قوم آدھ اور اسی طرح سے ثمود صورت الفجر کے اندر ان کا ذکر آیا ہے اور اسی طرح سے قوم ثمود کا ذکر ان کی تباہی اور بربادی اور ان میں سے جو عشقہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اس کا ذکر صورت الشمس میں آیا ہے تو یہ پورا تذکر آیا ہے اور یہ کئی جگہ پر پہلے گزر چکا ہے صرف دو قصے ایسے ہیں جو اس پارے کے اندر ذکر ہوئے ہیں باقی کسی اور جگہ ذکر نہیں ہوئے ان میں سے پہلا قصہ ہے اصحاب الاخدود کا اخدود کہا جاتا ہے خندق کو بڑے لمبے چوڑے کچھ سادہ گڑے کو تو ان کا قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے اور وہ قصہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بچہ تھا جو اللہ تعالی کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آیا تو بادشاہ وقت جو مشرق تھا تو اس نے بچے کو قتل کروانے کی کوشش کی اور قتل نہ کرا سکا ہر بار اللہ تعالی کی مدد ہوتی اور وہ بچہ موحد بچہ بچ جاتا تو بالاخر اس بچے نے بادشاہ کو اپنے قتل کرنے کا طریقہ بتایا کہا کہ سب لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ ربی حاد الغلام اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ تیر مارتا ہوں اس طرح سے تیر مارو تو میری وفات ہو جائے گی تو بالاخر اس بچے کو شہید کر دیے رہتا ہے وہ جو مجمع وہاں پر دیکھ رہا تھا وہ سارے کے سارے اللہ تعالی کی توحید کے اوپر ایمان لے آئے شرق سے انہوں نے توبہ کر لی تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ پہلے ایک بچہ تھا اب یہ سارے کے سارے موحد اور مومن بن گئے ہیں تو اس نے خندقیں کھدوانے کا حکم دیا خندقیں کھو دی گئی آگ جلائے گئی ان کے اندر اور پھر جو پیچھے ہٹ جاتا اس کو چھوڑ دیا رہا تھا جو توحید کے اوپر قائم رہتا اس کو اس خندق کے اندر اس گڑھے کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر دھکیل دیا رہا تھا تو اللہ تعالی کے جو موحد اور اسی طرح سے پکے مومن تھے وہ ان خندقوں کے اندر کود گئے یعنی آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ کو انہوں نے برداشت کر لیا انہیں آگ کے اندر جلا دیا گیا لیکن وہ ایمان سے توحید سے پیچھے نہیں اٹھے تو اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے قوتیر اصحاب الاخدود خندقوں والے ہلاک ہو گئے یعنی جنہوں نے گڑے کھو دے تھے اللہ کے موحد بندوں کو جلانے کے لیے آگ جلائی تھی وہ ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اور اسی طرح سے دوسرا ایک واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے جو قرآن میں کسی اور جگہ بیان نہیں ہوا وہ ہے ہاتھی والوں کا قصہ سورة الفیل پوری اس کے اوپر موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چھے مہینے تقریباً پہلے اس لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے بڑا مشہور اور معروف قصہ ہے کہ یمن کا گورنر ابراہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور ان پرندوں نے آ کر اس ابراہ کے اوپر اس کے لشکر کے اوپر اور اسی طرح سے اس کی جو ہاتھیوں کی فوج تھی اس کے اوپر کنکر برسائے اور اسی طرح سے ابراہ کی ہلاکت ہوئی یہ سارے کا سارا لشکر بھی تباہ و برباد کر دیا گیا مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر نام کے ایک جگہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تو باران اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے اسحاب الفیل کا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی کے بہت سارے لشکر ہیں اللہ تعالی اپنے کسی لشکر کو بھی بھیج دے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لئے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے تو وہ قادر ہے اس بات کے اوپر چھٹی بات یہ اس پارے کے اندر جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ انسان کو زندگی کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی اور اسی طرح سے اس زندگی کے بعد آگے جو انجام ہونے والا ہے مخلوق کا اگلی جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی اگر انسان اپنی اس دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے کو سمجھ لے کہ یہ زندگی بالکل عارضی ہے اور وہ آنے والی جو زندگی ہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی حقیقت کو جان لے تو بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ مزید عمل کرے گا اور اسی طریقے سے وہ حق کی اتباع اور پیروی کرے گا اس کے بعد ساتھویں چیز اس پارے کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ اس پارے کے اندر سورت العلق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سورت العلق کی ابتدائی جو آیات ہیں پانچ آیتیں یہ پہلی وحی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ابتدائی وحی پہلی وحی حضرت جبریل جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اقرع بسم ربک اللہ خلق آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے اور اس وحی کی ابتدائی اقرع سے ہوئی ہے پڑھنے سے تو سب سے بہترین چیز جس کو پڑھا جانا چاہیے اور جس کے قرات ہونی چاہیے جس کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے وہ اللہ کی کتاب ہیں اللہ کی کتاب اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کا دین اللہ کی شریعت یہ سب سے زیادہ اس احتمام کے قابل ہیں کہ ان کو سیکھا جائے پڑھا پڑھایا جائے اور اسی طرح سے کتاب اللہ کو سمجھنا اس کے اوپر عمل کرنا تو یہ انسان کی عزت اور تقریم اور اخروی کامیابی کے لیے بڑی ہی اہم چیز ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی عرم حاصل کرنے کی کتنی زیادہ ہمیت ہے لیکن یاد رہے اس سے مراد شریعت کا علم ہے دین کا علم ہے کیونکہ دنیاوی علوم یہ صرف ایک فن کی ایسیت رکھتے ہیں بس ورنہ اخروی کامیابی کے لیے قرآن اور سنت کا علم یہ ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے تو تعلیم علم کی اہمیت کے اوپر پہلی وحی دلالت کرتی ہے اور اسی طرح سے یہ جو پہلی وحی ہے اس کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اور آپ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے چادر اڑھا دو یا مجھے کمبل اڑھا دو تو وہ جو آپ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ باتیں بھی بڑی قابلے گوھر ہیں تو وہاں پر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَا یہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ آپ کو لَا يُذَيُّكَ اللَّهُ عَبَدَا اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا یا اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں کرے گا کیوں؟ اللہ تَسْلِ الرَّحِم آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور اسی طرح سے وَتَحْمِلُ الْقَل مسکینوں فقیروں بیوہ یتیم ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم اور جو بچارہ بلکل ہی مفلوک الحال ہوتا ہے اور فقیر ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے آپ اس کو کما کر دیتے ہیں تو یہ کچھ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کیے تھے وَتَقْرِ الضَّيْفَ بہمان نوازی کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ اوصاف ہوں اللہ کبھی بھی اس کو زائر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرے گا اور اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ بیوی کا خامند کے آگے بڑھنے میں بڑا کردار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو خاص طور پر اگر خامند کو کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو اس کے لئے پریشانی کا سبب بن رہا ہو تو بیوی کو اس کو مزید ڈرانے کی بجائے یا خامند کی پریشانی میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کی حمد بڑھانی چاہیے اور خامند کو حوصلہ دلانا چاہیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے یہ تعلیم خواتین کو بیویوں کو مل رہی ہے تو بارال اور بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں سورة اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالی نے وہ قصہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ابو جہل نے کوشش کی تھی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لئے آئے تھے تو اس کا ذکر بھی آخر میں اللہ تعالی نے کیا ہے اور اس سورت کے احتتام ہو رہا ہے وسجد وقت طریب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں تو پتہ چلا کہ اللہ کے قرب کا بڑا اہم ذریعہ سجدہ کرنا بھی ہے سجدہ کرنا اللہ کے قریب ہونے کا بڑا اہم ذریعہ ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا کیا کرو امید ہے کہ وہاں پر بندے کی دعا قبول ہو جائے تو اگر ہم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو سجدے کرنے پڑیں گے اور سب سے افضل سجدہ فرض نماز کا سجدہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے فرائض سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيِّنْ اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَزْتُهُ عَلَيْهِ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب کسی چیز کے ذریعے نہیں ہوتا ہے جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں ان چیزوں سے پڑھ کر جن کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے یعنی جتنا فرائض کو ادا کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے قریب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد صورت القدر کو دیکھ لیں صورت القدر یہ پوری صورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اس ایک رات کی فضیلت کے لئے شب قدر کی فضیلت کے لئے اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ صورت البجینہ دیکھ لیں اس کے اندر تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی یا جو خالص پکہ اور سچا دین ہے اس کے اصول کیا ہونے چاہیے پہلا اصول اس میں یہ ہونا چاہیے کہ خالص اللہ تعالی کی عبادت تو کوئی ملاوت شرک کی نہ ہو یہ تمام انبیاء کی دعوت کا اصول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی پہلا اور بنیادی اصول یہی تھا اس کے بعد پچھلے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا اس امت کو بھی حکم دیا گیا نماز قائم کرنے کا اور اسی طرح سے زکاة ادا کرنے کا یہ تمام شریعتوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر صورت البجینہ کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کائنات کے کون ہوتے ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے بدترین لوگ کون ہوتے ہیں کائنات میں سے کافر چاہے وہ مشرقین بدبرست میں سے ہوں یا اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں میں سے ہوں آٹھویں بات اس پارے کے اندر وہ جو قابل غور ہے وہ ہے صورت التکاثر تکاثر کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا مزید کی چاہت اور طلب تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر تمہیں زیادہ طلب کرنے کی چاہت نے غافل کر دیا ہے بے پرواہ کر دیا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے یعنی انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے دنیا کا مال دنیا کے اندر اولاد دنیا کا سٹیٹس دنیا کے اندر شہرت دنیا کے اندر بڑا نام پیدا کرنا بینک بیلنس کو بڑھانا یہ ساری کی ساری چیزیں تکاثر کے اندر آتی ہیں تو یہ تکاثر جو ہوتا ہے دنیا مزید مل جائے اور کچھ اور کچھ اور کچھ حاصل کر لو یہ کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اسی غفلت کے اندر مارا جاتا ہے موت کا فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے موت کا اور وہ اچانک ایک ہی لمحے کے اندر جس دنیا سے بھاگ رہا تھا اسی سے رخصت ہو کر سیدھا قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بڑی تنبیہ کی ہے اس صورت کے ذریعے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنا غافل نہ ہو جائے کہ اپنی قبر آخرت اور اسی طرح سے آخرت کی بہتری اور کامیابی کے لیے جو عمل کرنے تھے ان سے غافل ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کی ابن آدم کی دو وادیاں ہوں سونے کی تو فرمایا لب تغا ثالثا تو وہ تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا تو دنیا کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ جتنا اس کو حاصل کرتے جائیں گے انسان کی حرص بڑھتی جائے گی مال کی حرص کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا تو بندہ ٹھیک ہے حلال اور پاک مال حاصل کرے اور اسی طرح سے روزی کا بھی بندوبست کرے دنیا کے اندر لیکن اتنا بھی اس کے اندر غافل نہ ہو کہ بندے کے فرائز جاتے رہے اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اس کو بالکل فکر ہی نہ ہو اس کے بعد نومی بات اس پارے کے اندر جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس پارے کے اندر جو آخری تین سورتیں ہیں بڑی ہی عام ہیں سورت اخلاص قلو اللہ وحد اور سورت الفلق اور سورت الناس اس لیے بہت سارے بواقع پر ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے جیسے ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ یہ تین سورتیں اور صبح اور مغرب کی نماز کے بعد فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ اور سوتے وقت تین تین مرتبہ یہ سورتیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتیلیوں پر پھونک مارتے اور جسم جہاں تک آپ کی ہتیلیاں ہاتھ پہنچ پاتے وہاں تک آپ اپنے جسم پر ہتیلیوں کو پھیرا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان سورتوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے سورت اخلاص کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اسی طریقے سے سورت الفلق اور الناس ان سورتوں کے اندر انسان اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر کے کہ بندہ گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے ان شرور سے بچنے کی جن شرکہ ان سورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اس لیے اور خاص طور پر یہ سورت الفلق اور سورت الناس یہ جادو نظرِ بد اور اسی طرح سے اس قسم کی یہ جو چیزیں ہیں معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں بلکہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی جادو کے توڑ کے لیے ہوئی تھی اسی طرح سے بچوں کو دم کرنے کے لیے یا ویسے کوئی بڑا بھی اگر دم کرنے چاہے تو یہ بہترین دم بھی ہیں سورت الفلق اور سورت الناس اور بھی ان کے اندر بہت سارے فواید موجود ہیں جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا یعنی ان کا بڑا احتمام کرتے تھے کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر جو نظر آنے والے شر ہیں ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے سورت الفلق کے اندر ہر مخلوق کے شر سے اسی طرح سے رات کے اندھیرے کے شر سے اسی طرح سے جو پھونک مارنے والیاں ہیں یعنی جادوگرنیاں اور حاسد حسد کرنے والا ان کے شر سے تو نظر آنے والے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور ان تمام قسم کے شر اور نقصانات سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتے ہیں تو جیسے سورت الناس کے اندر من شرل اسواس الخناس شیطان جو وسوس سے ڈالتا ہے وسوس سے ڈال کر پیچھے اٹ جاتا ہے تو اس سے پناہ طلب کی گئی ہے تو حاسد کا حسد ہے اس کا بھی انسان کو نہیں پتا چلتا جادوگر کیسے خفیہ طریقے سے وار کرے گا شیطان کب اور کیسے کس انداز سے وسوس سے ڈالے گا تو یہ بھی ایک خطرناک معاملہ ہوتا ہے تو ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندہ اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہے اس سے پتا چلا کہ پناہ طلب کرنا عبادت ہے اور یہ عبادت بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تو بارحل جیسے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس پارے کے اوپر اب ایک ایک صورت کے اوپر بات کرنا کافی وقت چاہیے تو یہ چند ایک باتیں تھی بہت تھوڑی سی باتیں تھی یہ تھوڑا سا ایک تصور ذہن کے اندر لانے کے لیے کہ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ ہمارے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر یہ سلسلہ تدبر قرآن جو ہم نے شروع کیا تھا اس کے اندر یہ چند الفاظ چند ٹوٹے پھوٹے جملے جو ہم نے کہے ہیں سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے ہمارے حق میں ان کو دلیل بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں اس قابل بھی بنا دے کہ ہم قرآن کو اپنا سفارشی بنا سکیں ہمیں ہمارے لئے ہمارے خلاف قرآن کو حجت نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شفاعت سے محروم نہ رکھے اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن جو سمجھنا ہے قرآن کے اوپر غروف فکر کرنا ہے یہ سلسلہ بھی ہمارا برقرار رہنا چاہیے جیسے ہم رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کو بھی جاری رکھیں پہڑنا اس کا قرآن تلاوت کرنا اس کو بھی جاری رکھیں ویسے ہی ہم قرآن کے اوپر غروف فکر کرنا تدبر کرنا سوچ بچار کرنا بندہ قرآن لے کر بیٹھے اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ پڑے اور اس کی کوئی مستند کسی عالم کی لکھوئی تفسیر پڑے اگرچہ روزانہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو پیش کریں اس آیت کے اوپر کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں نے جو پڑا ہے کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے میں نے اس مطالبے کو کتنا پورا کیا ہے کہاں پر کمی آئی کیوں آئی تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے بنیاد اللہ کی کتاب ہے اور حقیقت بات ہے آج ہم قرآن سے بہت زیادہ دور ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا ہوگا یہ روشنی بھی ہے یہ ہدایت بھی ہے یہ نور بھی ہے تمام قسم کے فتنوں سے نجات بھی ہے ہر قسم کے غم اور پریشانیوں کا علاج بھی ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت تمام قسم کی بلائیاں اپنی اس کتاب کی اندر ہمارے لئے سمیٹ دی ہے لیکن یہ ہماری شاید بدنصیبی ہے کہ ہم اتنی عظیم کتاب سے اپنے آپ کو محروم اور دور کیے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کے پروگرام ان کے اوپر جتنا ہم بیٹھیں گے جتنا اپنا وقت دیں گے تو اس سے دل سخت ہوں گے اور اسی طرح سے وقت زیادہ تر ضائع ہوگا لیکن قرآن کے ساتھ جتنی بھی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ دل بھی نرم ہوں گے اور جتنا وقت قرآن کے اوپر پڑھنا سمجھنا جس لحاظ سے بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک منٹ سیکنڈ بھی اللہ کے ہاں ضائع ہونے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر اور مضبوط بنانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اہل قرآن ہیں جن کا تعلق بہترین اور امدہ اور مضبوط ہوتا ہے اس کی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور اسی طرح سے ہماری زندگی کے لیے قرآن کو بہار بنا دے ہمارے غموں اور پریشانیوں کے دور کرنے کا اس کتاب کو سبب بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پہنے والا سمجھنے والا غور و فکر کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والا اور قرآن کا دفاع کرنے والا بنا دے اقول قولِ حَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ